اسلام علیکم دوستو دوستو بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے آنے والے دو سالوں میں جو ہے تین بڑے بزنس جو ہے بہت زیادہ گروہ کریں گے لیکن وہ چوتھا ایک بزنس جس کو وہ میس کر رہے ہیں وہ ہے کرپٹو کا جس کے بارے میں میٹریک سپورٹ نے جو ہے پریڈکشن کی ہے دوہزار چوبیس کے انڈ تک دو ایک سو پچیس کے مطلب ایک لاکھ پچیس ہزار ڈالر جو ہے بٹکوین کی پرائز جا سکتی ہے تو اس بارے میں کتنی سچائی ہے یہ سارا کچھ آپ کو بتاتا ہوں اور کون سے بزنس واقعی گروہ کرنے والے ہیں یا نہیں کرنے والے اس سب پہ جو ہے بات کرتے ہیں ڈیٹیل ویڈیو آپ کے سامنے رہے گی اور ہوفولی آپ کے جو ہے مائنڈز کلیر ہو جائیں گے تو یہاں پہ جو ہے بہت زیادہ مانا جا رہا ہے کہ ایک تو پاکستان میں جو ہے جیسا کہ امپورٹس بند تھیں تو اب امپورٹس کھلنا سٹارٹ ہو گئی ہے جیسے الیکشن کا جو ہے آپ کے پتہ ہے اناؤنسمنٹ ہوئی آٹھ فروری کی تو اس کے بعد سے فوراں ہی سٹاک جو مارکٹ تھی وہ بھی اچھی خاصی پمپ ہو گئی تھی اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی اچھی اچھی نیوز جو ہے نکلنا سٹارٹ ہو گئی جس میں جو ہے امپورٹس کھلنا اب سٹارٹ ہو گئی ہے جس میں آپ اگر دیکھتے ہیں تو پولٹری کا بزنس جو ہے سب سے پہلے ایک گروہ زیادہ کرے گا دوسرا جو ایک بزنس تھپ ہو گیا تھا امپورٹس بند ہونے تھے اور اتنا زیادہ جو مہنگائی تھی وہ بڑھنے سے وہ تھا کنسٹرکشن کا وہ بھی کافی جو ہے یہاں پہ اب مطلب کیونکہ یہ لہوہ وغیرہ اور چیزیں جو ہے کچھ سستی ہونی اور اس میں گورنمنٹ کچھ ریلیکس بھی کرنے جا رہی ہے تو یہ بھی کافی جو ہے یہاں پہ ریلیف ملنے کے ساتھ کنسٹرک اس وغیرہ کا یہ بھی کافی گروہ کرے گا اسی کو اگر ہم یہ تو ایک مطلب کے تین بزنس ہیں جو کہ کافی ٹائم سے چلے آ رہے ہیں ان تینوں کا تو نام لیا جا رہا ہے لیکن ایک چوتھا نام جو کہ مس کر رہے ہیں پاکستانیز بھی اور اگر آپ انڈیا میں دیکھ رہے ہیں بنگلہ دیش میں دیکھ رہے ہیں کہیں بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ ایک چوتھا بزنس مس کر رہے ہیں یہاں پہ جو کہ ہے کرپٹو کا بٹ کوئن کا اس میں آپ کو کتنا پروفٹ جا سکتا ہے وہ میں ابھی آپ کو یہ سامنے رکھت ہوں یہاں پہ بہت سے مطلب کے ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ اب جو ہے مطلب بٹ کوئن کا جو چوتھا سائیکل ہے اس کو لیڈ کرنے والا ہے بلیک روک کیونکہ ہر بلڈرن جو آتا ہے نا اس کو کوئی نہ کوئی یا تو کوئی مطلب یہ ایک پرسن یا ایک کمپنی یا کوئی نہ کوئی ہر دفعہ جو ہے اس کو لیڈ کرتا ہے لیڈ مطلب اس کا لیڈر ہوتا ہے اسی کے مطلب بیس پہ وہ بلڈرن جو ہے جتنا پمپ کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے اس دفعہ جو ہے بلیک رو جو کہ کمپنی یا دنیا کی بڑی کمپنی انویسمنٹ کی وہ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ لیڈ کرے گی لیکن اگر میں یہی یہی اس کو صرف سپورٹ ایٹی ایف تک رکھوں تو یہ کافی نہیں ہوگا کیونکہ میٹرک سپورٹ نے جو جہاں پہ پرڈکشن کی ہے کہ ایک لاکھ پچھے سہار ڈالر دوہزار چوبیس کے انڈ تک جو ہے چلا جائے گا تو یہ جو ہے پرڈکشن ایک لحاظ سے جو ہے میرے حساب سے مجھے جو ہے ایک ریالسٹک پرائز لگتی ہے اور اتنا ج جو ہے بٹکوین پمپ کر جائے گا تو میرے حساب سے جو ہے جیسے بوٹم بننا تھا وہ بوٹم جو ہے بن چکا ہے دوبارہ بوٹم کب بنا تھا جب جو ہے یو ایسے کے بینکس یو ایک کریش ہو رہے تھے تب جو ہے بوٹم بنا تھا اور اس کے بعد جو ہے بٹکوین ایستہ ایستہ جو ہے پمپنگ کی طرف جا رہا ہے اور آگے آپ کو پتا ہے کہ سپورٹ ایٹی ایف جنوری فروری تک جو ہے پروو ہوں گے اس کے بعد ہالوینگ کا جو ایک مطلب کے لوگوں کا مائنڈ بنا ہوا ہے کہ ہ ایسا جو ہے مطلب اب آنے والے مطلب اس میں جو ہے جیسے پوزٹیو نیوز نکلنا سٹارٹ ہو گئی ہیں تو لگ نہیں رہا کہ اب جو ہے بٹکوین کوئی اور بوٹم کی طرف جا سکتا ہے اور بہت سے لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ اس دفعہ جو ہے بٹکوین اپنی ہالوینگ کے ٹائم پہ جو ہمیشہ سے اس کا یہ ٹرینڈ چلا آ رہا ہے کہ وہ ہالوینگ کے ٹائم پہ اپنا جو ہے all the time high جو ہے کروس کرتا ہے اور ایک بول ریلی دیتا ہے وہ مس ہو جائے گی کس کی وجہ سے وارز کے وجہ سے جو دنیا میں وارز چل رہی ہیں چاہے وہ روس اور یوکرین کی وار ہو چاہے وہ اسرائیل اور حماس کی وار ہو اور ان سب میں جو ہے بٹکوین کہیں نہ کہیں پسکے رہ جائے گا اور الٹا جو ہے اس پہ برا امپیکٹ پڑے گا اور یہاں پہ اگر حماس اور اسرائیل کی وار کی بات کروں تو اس میں جو ہے کہا یہ جا رہا ہے اب اب یہ مطلب کے ایسے مطلب ایک یہ کنفرمنی ہے ایسے میں اپنے انیلسل پہ بتا رہا ہوں تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ورڈ وار 3 میں بھی کنوائٹ ہو سکتی ہے کیوں وہ اتنا مطلب کنوائٹ ہو سکتی ہے زیادہ کیونکہ کافی اور کنٹریز میں اس میں آپ جڑتی جا رہی ہیں تو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کی وجہ سے جو بٹکوین جو اپنی بول ریل جو ہے مس کر سکتا ہے تو اس کا الٹا امپیکٹ پڑا ہے الٹا بٹکوین جو ہے زیادہ سٹیبل ہو رہا ہے یہاں پہ لوگ اس چیز کو ڈرے ہوئے ہیں اب دیکھیں بینکس تو ویسے ہی اب کریش ہو گئے ہیں بینکس کا تو اب مجھے فیوچر نظر نہیں آتا کیونکہ یو ایسے اور چائنیز بینکس جتنا لون لے رہے ہیں یا گورنمنٹ جتنا لونز وہ لے رہی ہیں اس کا معاشی حالات اور یہ سارا ایک آنویکس کرائیسز دیکھتے ہوئے جو ہے یو ایسے کی تو یہاں پہ لگ نہیں رہا کہ بینک مطلب لوگوں کا ٹرس مزید جو ہے بینکس پہ رہا ہے اب ایک چیز بچتی ہے گولڈ وہ ساتھ ساتھ چلے گا لیکن گولڈ میں جو ہے اس کو آپ فیزیکلی اس کو آپ کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے اور یہ سارا کچھ لیکن وہیں پہ مطلب اگر آپ د دیکھیں کرپٹو ایک ورچول کرنسی ہے اس کے اگر مطلب کے کہیں وہاں پہ اس کے پراؤنز اور کونز ہیں تو یہاں پہ گولڈ کے بھی اسی طرح ہیں اگر سپوز کرو کہ آپ کو کسی مطلب کے لانا کرے کہ ورڈ ورڈ تھری کی طرف جو ہے چلا جائے سین تو اس میں جو ہے کافی لوگوں کو یہ ہے کہ ہم اگر اچھا خاصا گولڈ لے کے بیٹھے ہوں گے تو ہمیں جو ہے وہ کہاں ہم لے کے جائیں گے ان کو چھپائیں گے کہ کہاں وہ ہم سے چھن جائے گا اسی ایک واحد جو مطلب چیز بچ ہوتی ہے جو کہ وہ اس دوران میں سٹیبل بھی رہ سکتی ہے اور ان کے پاس بھی رہ سکتی ہے کیونکہ اس کو جو ہے سیمپل اگر آپ کبھی آپ نے موویز دیکھا ہونا موویز میں جو ہے اگر جو جنگ میں لڑ رہے ہوتے ہیں فوجی وہ زیادہ ان کے پاس اور کچھ بھی نہ بچے انہوں نے ایک کبھی کبھی ایک فوٹو یا پیپر جو ہے انہوں نے اپنی کسی نہ کسی چھوٹی سی پوکٹ میں رکھا ہوتا ہے اور اس میں یا تو پکچر ہوتی ہے یا کوئی اس کا جو ہے مطلب لیٹر انہوں نے رکھا ہوتا ہے کہ وہ ہماری فیملی تک پہنچ جائے تو یہ ایک لیٹر یا پکچر رکھنا جس پہ جو ہے بارہ فریز جو ہے کسی بھی والٹ کے جس والٹ میں آپ کے بٹکوئن پڑے ہو وہ رکھنا جو ہے پوسیول ہو جائے گا اس کو کیری کرنا بھی ایزی ہو جائے گا تو جس اتنا سا کام جو ہے آپ کے بٹکوئن آپ کے پاس رکھ سکتا ہے جو کہ اس کو جو ہے اب لوگوں کا یہ مائنڈ بنا رہا ہے کہ اگر اس طرف جو ہے مطلب کے دنیا چل پڑتی ہے تو تب بھی بٹکوئن ہی زی زیادہ وہ پریفریبل ہوگا کیونکہ مطلب آپ دیکھیں یہاں پہ اگر سپوز گروہ مشترے کے وسطو میں اگر کچھ ایسا ہو جاتا ہے اور کسی دوسری کنٹری میں آپ کو موو آن کرنا ہوتا ہے تو تب بھی آپ فیزیکل گولڈ لے کے اس کو موو آن نہیں کر سکتے آپ اگر موو آن کر بھی رہیں تو آپ بارہ فریز صرف پیپر پہ لکھ کے لے کے جا سکتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اپنا سارا کا سارے آپ کے مطلب کے آپ کے ساری کی ساری ویلتھ آپ وہاں پہ دوسری کنٹری میں شفٹ کر سکتے ہیں آپ کو فیزیکل کو شفٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی سیل کرنے کی کئی جسٹ آپ اس کو اپنے ساتھ کیاری کر سکتے ہیں اور اگر آپ ہارڈویر والٹ لے لیتے ہیں تو وہ آپ کے لئے اور بھی مطلب کے سوٹیبل ہوتا ہے کیونکہ اس میں بٹن لگا ہوتا ہے اور بٹن سے جو ہے سیمپل اس کو ٹرانزیکشن کو اپروو کرنا ہوتا ہے تو اگر کوئی ہیک کر بھی لیتا ہے والٹ کو تو اس میں اس بٹن کو جو ہے وہ فیزیکل ہی نہیں دبا سکتا وہ جسٹ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اتنے اس بٹن ہوتا ہے اس کو اپنے جسٹ کلک کرنا ہوتا ہے پھر ٹرانزیکشن اپروو ہوتی ہے ایسے اپروو ہو ہی نہیں سکتی تو کچھ یہ پوزٹیو پوائنٹ ہے جو میں بتا رہا ہوں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مطلب اگر دیکھیں تو کرپٹو کے بہت سے جو ہے بیٹ پوائنٹس ہیں جن کو ہم مطلب کے اگنور نہیں کر سکتے وہاں پہ یہ کہنا کہ گولڈ بلکل ختم ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہے گولڈ بھی ساتھ ساتھ چلے گا لیکن اب جو ہے جتنا پمپ کرنے والا ہے ن ایل سٹیٹ میں چلے جائیں آپ کسی بھی اور جو ہے بزنس میں چلے جائیں آپ کو اتنا پروفٹ جو ہے وہ نہیں دے گا جتنا آپ کو نیچ ٹو ایار میں بٹ کوئنٹ دینے والا ہے تو اس چیز کو سمجھئے اور اگر ملک کافی لوگ ٹریڈز وغیرہ کا پوچھتے ہیں تو ٹریڈ وغیرہ جو بھی کوئی یوٹیوبر یا کوئی انفلینسر کچھ ٹریڈ لے رہا ہے تو اس کو جسٹ آپ دیکھ کے انجوائے کر کے آپ جو ہے اسے سیکھا کریں ایسا نہیں ہے کہ اسی کی ٹریڈ میں جو ہے اسی کو کوپی کر لیا کریں اس کے آپ کو نہیں پتا کہ اس کی جیب میں کتنا پیس ہپڑا ہوئے اس کے پاس وہ کون سے حساب سے اس نے کتنا پورٹ فولیو اپنا لگایا ہوئے اس میں یا کتنا اس میں مطلب پانی ہے کہ وہ اس میں اتنا لگا سکتا ہے اتنا رسک افورڈ کر سکتا ہے آپ کا اس کو نہیں پتا کہ آپ کے بس کتنا پڑا ہوئے آپ کے حالات کیا چل رہے ہیں یہ سارا کچھ اس کو نہیں پتا وہ جسٹ اپنا وہ بتا رہا ہوتا ہے تو اس کو جو ہے آپ سمپل کوپی نہ کیا کریں اس کو جسٹ سیکھا کریں اور اس کے بات جو ہے اپنے ڈیسیجن خود لینا سیکھیں جیسا کہ ڈی سینٹرلائز کی طرف آ رہے ہیں تو دوسروں پہ ڈیپینڈ ہونا کم کریں اور اپنے ڈیسیجن خود لینا جو ہے یہاں پہ سیکھیں تو یہ ہے سنیریو مجھے جو لگتا ہے کہ نیکسٹ وی آر میں بٹکوین کا ہوگا تو صرف سپورٹ ایٹی ایس پہ سین نہیں بنے گا اس کے آگے بھی بہت کچھ ریال ورڈ ایسٹ کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں اور اور بہت کچھ آپ کو نظر آنے والا ہے اور مجھے جان رہے لگتا ہے کہ بٹکوین جو ہے ایک لاکھ پچیسزار ڈالر تک دوزار چوبیس کے اینڈ تک جو کہ میٹریکس پورٹ کہہ رہی ہے وہ ریال ثابت ہو سکتا ہے یہ ایک ریالیسٹک ویلیو اس کی اتنی بن سکتی ہے کیونکہ یہ جو آگے ریالی آلنے والی ہے یہ انسین ہونے والی ہے فیلال اتنا یہ ملتا ہوں ناکھ سوڈیو میں اپنا حیاریک ہے ہمارے چینل کا بھی اللہ حافظ